مہربان کفارہ مقرر کر دیا ہے اور اللہ ہی تمہارا کارساز ہے اور وہ دانہ ہے حکمت والا ہے اور یاد کرو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے ایک بھیت کی بات کہی تو اس نے دوسری کو بتا دی پھر جب اس نے اس کو ظاہر کر دیا اور اللہ نے اس حال سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بیوی کو وہ بات کچھ تو جتائی اور کچھ نہ بتائی سو جب وہ بات ان کو بتائی تو وہ پوچھنے لگیں کہ آپ کو یہ کس نے بتایا فرمایا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے خبردار ہے اگر تم دونوں اللہ کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل مائل ہو ہی گئی ہیں اور اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باہم اعانت کرو گی تو اللہ اور جبریل اور نیک کردار مسلمان ان کے حامی اور دوستدار ہیں اور ان کے علاوہ سب فرشتے بھی مددگار ہیں اے ازواج نبی اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دیں مسلمان ایمان والیاں فرما بردار توبہ کرنے والیاں عبادت گزار روزہ رکھنے والیاں شادی شدہ اور کماریاں مومنوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جس پر تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں وہ کسی حکم کی جو اللہ ان کو دیتا ہے نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتی ہیں کافروں آج بہانے مت بناو جو عمل تم کیا کرتے تھے انہی کا تم کو بدلہ دیا جائے گا مومنوں اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہرہی ہیں داخل کرے گا اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوہ نہیں کرے گا بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور دہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لئے پورا کر اور ہمیں معاف فرما بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے اللہ نے کافروں کے لئے نوح کی بیوی اور لوت کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھی اور دونوں نے ان سے خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے اور ان کو حکم دیا گیا کہ دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ اور مومنوں کے لئے ایک مثال تو فیرون کی بیوی کی بیان فرمائی کہ اس نے اللہ سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار میرے لئے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فیرون اور اس کے عمل سے نجات بخش اور ظالم لوگوں سے مجھ کو چھڑا لے اور دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم کی جنہوں نے اپنی عزت و ناموز کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور وہ اپنے پروردگار کے کلام اور اس کے کتابوں کو برحق سمجھتی تھی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی برحق سمجھتی تھی